اللہو 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 اللہ ایک جملہ استعمال کرتے ہیں علماء خدا کو قسم دینے کے لئے کہتے ہیں تمہیں چاہیے کہ خدا کو قسم دو اس طرح کہ الہی انشدکا بدم المظلوم اے خدا تجھے قسم دیتے ہیں مظلوم کے خون کی جب کبھی کچھ شدید مشکل ہو پریشانی بہت ہو تو مولا حسین کا طریق توسل کیا ہے الہی انشدکا بدم المظلوم اے خدا میں تجھے قسم دیتا ہوں مظلوم کے خون کی تین دفعہ بڑھنا ہے اس میں لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد شہداد علی اصغر اللہ السلام ہے اور ایک نظریہ علماء کہی ہے کہ اس سے مراد خلم علیہ حسین کا خون ہے اور آپ اور ہم علماء سے خطبہ سے ایسے واقعات سن چکے کہ خون امام حسین علیہ السلام نے مشکلات اور پریشانیاں حل کی ہیں صرف خون نے صرف ایک قطر خون نے مثال دوں میں آپ کو ایک سے مثال سن جانے کے لئے ایک یہودی اس کی بیٹی پیدائشی اپاہج زمین گیر ہے وہ رہتا ہے شام کے باہر کے علاقے میں شام کے مضافات میں اور اس کی بیٹی شکل کے لحاظ سے صورت کے لحاظ سے اور جسم کے لحاظ سے ہر لحاظ سے مریض نہ شکل خوبصورت ہے نہ چہرہ مکمل نکھار کے ساتھ نہ جسم کامل خدا کی عطا تھی اس کے لئے یا اس کے مسائل تھے بیٹی اس طرح کی تھی اور آپ تو جانتے ہیں اگر بیٹی خدا نہ خاصتہ بیٹی کا رن ذرا سا ڈھکا ہوا بھی ہو رشتیں ملنا مشکل ہو جاتے ہیں خدا کی پناہ مانگنی چاہیے خاصتہ سے ایسے رشتوں کا مضاف اڑھا تھے ہماری اور آپ کی بیٹیاں اور بہنیں خدا سب کے لئے عزت کے رشتے نصیب کرے چاہے جمال ہو کہ نہ ہو مگر رشتہ عزت والا ملے ہر بیٹی اور بہن کو میری دعا تمام کے لئے اللہ اکبر اور اب یہ یہودی کسی کام سے گیا ہوا گھر سے بھار لکھا ہے مورخین نے کہ اس کے گھر میں کوئی اور شاید نہیں تھا یہ بیٹی اور یہ اکلے تھے دروازہ بہا سے لگا کے جاتا تھا دروازہ گیا ہوا تھا بیٹی ایسی تھی کہ زمین پر اپنے آپ گھسیل کے چلتی تھی اس نے اس کے گھر میں سہن تھا سہن میں ایک درخت اور اس نے درخت پر ایک پرندے کی عجیب و غریب آواز سنی بیٹی نے جیسے کوئی پرندہ بین کر رہا ہو جیسے کوئی پرندہ رو رہا ہو اللہ اکبر اس یہودی لڑکی نے اپنے آپ کو زمین پر گھسید گھسید کر درخت کے قریب پہنچا دیا کہ دیکھے کہ پرندہ کس طرح کا کیا ہے پرندے میں جو بین کر رہا ہے جب بالکل درخت کے نیچے پہنچ گئی تو دیکھا کہ پرندہ اس کے پروں میں خون لگا ہوا اس کے پروں خون اور وہ اپنے پروں کو پھڑ پھڑا رہا ہے فریاد کر رہا کہ اس کے پروں سے جو خون ٹپکا اس میں سے ایک قطرہ اس بیمار بچی کے اس بصورت بچی کے اس کا چہرہ خوبصورت نہیں تھا اس اپاہچ کے جسم میں گر گیا پرندہ تو بین کر کے چلا گیا مگر خون حسین کی برکس اس بچی کا جسم بالکل سلامت ہو گیا چہرہ جمال والا ہو گیا اور اب جب باپ اپنے بیٹی کی باسپلٹ کے واپس آیا تو کہتے ہیں کہ بیٹی کو پہچان نہیں پایا اس سے پوچھا کہ یہاں میری ایک معذور بچی چھوڑ گیا تھا میں آپ کون ہو میری بیٹی کہاں رہی بیٹی باپ سے لپٹ گے بابا میں ہی آپ کی بیٹی ہو اس سے یقین نہیں آئے ناممکن آج کے دور میں بھی ناممکن اتنی میڈیکل سائنس کی ترقی کے بعد بھی ناممکن کہ چہرہ بدلے جسم بدلے اور رنگ بدلے اتنا جلدی بدلے اللہ حوال پوچھا باپ نے بیٹی کیا ہوا یہ تو بیٹی نے پورا واقعہ پرندے کا سنایا اب باز نے یہ لکھا کہ پرندہ اس وقت تک موجود تھا دونوں باپ بیٹی درخت کے پاس آئے پرندے سے پوچھا پرندے تو بتا اسی کا واسطہ جس کا خون ترے پروں پر ہے کہ یہ کیا ماجرہ ہے تب خدا نے پرندے کو قوت ایک گویائی ہوتا برماتا پرندہ کہتا تھا کہ میں کربلا سے آتا ہوں زہرہ کا لاز کربلا میں شہید ہوگی اگر خون میں اتنا کمال ہو الہی انشدکا بے دمل مظلوم اے خدا تجھے واسطہ ہے مظلوم کے خون کا یاد رکھئے تین دفعہ یہ جملہ زبان سے ادا کیجئے ہمارے ہیں بعض امام بارگاہوں میں عزا خانوں میں یا بعض ہمارے مومنین کے گھروں پر دست محرم کو اثر آشور کے وقت یعنی کے وقت شہادت تصویر خون میں بدل جاتی ہے لوگ پریشان ہوتے ہیں کیا کریں کیا نہ کریں جہاں تک میں سمجھا ایک طالب علم ہونے کی حیثیت میں توصل کریں اور اگر کوئی بیمار ہو تو اس کو مس کرے اپنے مقامیں مرس پر یقین رکھے اور یہ جملہ تین دفعہ کہے مس کرتے وقت الہی انشدکا بے دمل مظلوم الہی انشدکا بے دمل مظلوم الہی انشدکا بے دمل مظلوم موسیقا